ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹے آج کے ہمارے لیکچر کا تعلق کانڈن میٹس آف ایڈ کلاس اور ہمارا یونٹ سیون چل رہا ہے جو کہ پروفیٹ لالز انشورنس اور ٹیکسز کے اوپر ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر قیشن نمبر ایڈ ٹو آن ورڈ کو کمپلیٹ کریں گے سو بیٹا لیکچر شروع کرنے سے پہلے دیکھیں اگر تو وائٹ بورٹ پر لکھا آپ کے لیے ہر ورڈ کلیر ہے لیکن اگر کچھ ویڈیو بلر ہے سو آپ کے موبائل کے اوپر رائٹ کارنر پر 3 ڈاٹ کی آپشن ہے وہاں سے آپ اپنی ویڈیو کوالٹی جو ہے وہ 360, 480 یا 720 پر کر کے موبائل کی برائیڈنس کو بڑھا کر دیکھیں گے سو وائٹ بورٹ پر آپ کو لکھا ہر ورڈ کلیر نظر آئے گا ایڈ کلاس ایڈ کلاس کے میٹس کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر 47 ہے لیکچر نمبر 46 کے اندر ہم نے 1 to 6 پارٹس کو کمپلیٹ کیا سو قیشن نمبر 8 میں دیکھے لکھ ہے a seller offers a discount of 1% on all purchases up to 5,000 یعنی اس قیشن کے اندر ایک شاپ کیپر ہے جو پانچ ہزار کی سیل کے اوپر 1% کا discount show کرتا ہے اسی طرح سے 2% کا discount جو ہے وہ جو 5,000 سے above amount ہوتی ہے up to 10,000 پر اس کے اوپر 2% کا discount آفر کر رہا ہے اور 3% کا discount وہ کر رہا ہے جو 10,000 سے above 15,000 تک جتنی amount ہوگی اس کے اوپر وہ 3% کا discount آفر کر رہا ہے how much discount is earned by a person who buys goods worth 12,000 اگر ایک آدمی نے 12,000 پر کی purchasing کی ہے سو اس نے کتنا discount وہاں سے حاصل کیا ہوگا سو ہم اس میں اس کا data دیکھیں سب سے پہلے تو 10,000 کے اگر دیکھیں سو 3 part بڑھیں گے first 5,000 کے اوپر دیکھیں آپ کو جو discount مل رہا ہے وہ 1% ہے جو next 5,000 ہے اس کے اوپر 2% ہے اور اوپر دیکھیں سو 10,000 سے اوپر جو ہماری amount ہے وہ 2,000 ہے اس کے اوپر 3% discount ہے سو ہم اس کو لکھیں گے کیسے ہے یعنی اس کو question کو کیسے لکھیں گے لکھیں گے 1% discount 1% discount on 5,000 سو 5,000 کے اوپر تو دیکھیں 1% discount بن رہا ہے اس کا سو 1% کی حساب سے دیکھیں تو کتنا بنتا ہے یعنی 1 by 100 یا 1 by 100 کیسے آیا یعنی percentage کا اگر آپ percentage جتنے بھی percentage ہو اس کو 100 سے divide کر دیں گے سو percentage کا sign ختم ہو جائے گا کتنے کے اوپر 5,000 کے اوپر so 5,000 پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا discount مل رہا ہے 2,0 2,0 سے cancel 50 روپیز 50 روپیز تو اسے ملیں گے 5,000 کے purchase کے اوپر اب next دیکھیں 5,000 کو اگر ہم 12,000 سے minus کر دیتے ہیں اب باقی ہمارے پر 7,000 باقی بچتا ہے لیکن 5,000 سے above 10,000 تک 2% discount it means next 5,000 کے اوپر 2% discount آئے گا so remaining amount دیکھیں 5,000 کے اوپر 50 روپیز مل گیا remaining amount کتنی ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں remaining amount باقی جو بچتی ہے دیکھیں 12,000 میں سے ہم 5,000 کو minus کر دیں گے سو باقی 7,000 ہمارے پاس باقی بچ جائے گے اب 7,000 میں سے 5,000 باقی بچے گا کیونکہ 5,000 یہ اور 5,000 مزید ایڈ کریں گے 10,000 ہو جیں گے so discount ہم لکھیں 2% discount on 5,000 یعنی next 5,000 کے اوپر 2% ہے 2% کی حساب سے ہم چیک کرتے ہیں کتنا اس کا amount کتنی بنتی ہے 2% کو دیکھیں 2% کو میں 2 by 100 لکھ لیا اور 5,000 کے اوپر دیکھتے ہیں discount کتنا ہے اس میں صرف 2,0 2,0 سے cancel so 5,2 are 10 یعنی 100 روپیز ہمیں next 5,000 ملے گا اب remaining amount کتنی رہ گئی ہے 5,000 پہلے اس کے اوپر 1% discount ہے 5,000 کے اوپر 2% discount 10,000 total ہو گیا total amount 12,000 کی purchasing کی گئی ہے اب باقی 2,000 روپیز بچا تو اس کے اوپر discount 3% ہے so 3% discount on 2,000 یعنی 2,000 باقی اس کے بچا سو اس کی حساب سے دیکھتے ہیں 3 by 100 multiple 2,000 so 2,000 کے اوپر دیکھیں 3% کی حساب سے دیکھیں یہ 2,0 سے cancer ہو جائیں گے so 60 روپیز جو ہے وہ اس کا total discount آئے گا جو کہ 2,000 10,000 سے above amount تھی اب اس کی total discount کتنا بن گیا total discount earn discount بھی لگ سکتے ہیں earn discount و اب سب کو plus کر لیں پہلے 50 پھر 100 اور 60 total آپ کے پاس جو بنے گا 190 بھلکہ 210 بن جائے 210 روپیز جو ہے وہ اس نے total discount حاصل کی ہے یعنی 50 plus 100 150 ہو جائے 60 مزید add کریں گے so 210 جو ہو گا وہ total discount 12,000 روپیز کے لائف insurance policy of 12 یعنی 1 crore 20 لیک and premium rate is 2 percent یعنی اگر مسٹر حسین کی جو summer short ہے summer short سے مراد کہ جب وہ اپنی insurance کا claim کرے گا سو اسے 1 crore 20 لاک روپیہ ملے گا سو اگر 2 percent کی حساب سے اس کی وہ premium جو ہوگی اس میں جو life insurance کی جو premium ہے وہ 2 percent ہے اس کا rate اور جو sum assured ہے وہ 1 crore 20 لاک روپیہ ہے لکھیں گے insurance policy وہ 1 crore 20 لاک کی ہے بالکل ٹھیک دیکھیں 6 0 ہے so 6 0 لکھ دی ہے اور جو premium rate ہے وہ کتنے premium rate جو ہے وہ 2 percent ہے ہمیں اس میں اس کی premium ہی کو find کرنا ہے 2 percent کے حساب سے سو ہم لکھیں گے premium at the rate 2 percent so 2 percent of 1 crore 20 لاک کا کتنا بنتا ہے یہ ہمیں find کرنا جی تو 2 0 2 0 سے cancel کر دیں گے سو واپس ہمارے پاس دیکھیں 1 لیک 20 thousand total آجے گا اور 1 لیک کو اگر اس سے multiply کرتے ہمارے ہمارے پاس ٹو آجے گا سو 2 لیک 40 thousand کی جو premium ہے وہ مسٹر حسین اگر ادا کرتے ہیں سو اس کا sum short جو ہوگا وہ 1 کروڑ 20 لاک روپیہ ہوگا سو اس کی premium کا جو قسط آئے گی اس کی جو premium اس نے ادا کرنی ہوگی وہ 2 لاک 40 آزار روپیہ ہوگی یہاں پر ہمارے 9 بی کمپلیٹ ہوا سو اسی کے ساتھ 10 دیکھتے رہے نمبر 10 ا car bought for 10 لیک depreciates each year by 5% what is the insurance premium paid in the first year second year and third year of purchase یعنی اگر ایک گاڑی کو 10 لاک روپے کا خریدا جاتا ہے اور ہر سال اس گاڑی کی جو قیمت ہے اس کے اندر ہر سال 5% جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے 5% کمی آنے کے باوجود اگر اس گاڑی کی insurance کی گئی ہے سو اس insurance کو یعنی اس بندے کو اس کی insurance کتنی ادا کرنی پڑے گی پھر 5% اس premium کا 5% depreciation ہوگی سو پھر second year کتنی اس کی premium بنے گی اور third year کتنی بنے گی سو گاڑی کی یہاں پر worth کتنی ہے ہم car لکھیں گے car worth car کی جو worth ہے وہ 10 لاکھ ہے 6 zero اور جو premium rate ہے یا depreciation rate اس میں جو depreciation ہے یعنی depreciation جو ہو رہی ہے اس کے اندر گاڑی کی وہ 5% پر year ہے 5% پر year تی ساب سے ہے اب 5% اگر ہم نکالتے ہیں 5% of 10 لاکھ تو دیکھیں کتنا بنتا ہے 2 zero 2 zero سے cancel سو باقی 4 zero بچے تو 5 10 50 50 thousand جو ہے اس کی پہلی premium ادا کرنی پڑے گی یعنی 5% کی حساب سے جب depreciation ہوگی سو فرس اس کی premium ہمیں 50 thousand ادا کرنی نیکسٹ یئر کی جو ہے وہ premium ہمیں ادا کرنی پڑے گی سو ہم لکھیں گے 5% of 50 thousand یہ مزید کتنا بنتا ہے سو 50 thousand کا 5% نکالتے ہیں 5 by 10 multiply by 50 thousand سو two zero two zero سے cancel سو نیکسٹ ہمارے پاس 25 100 آجے گا یعنی 25 جو نیکسٹ یئر جو سیکنڈ یئر ہوگا اس premium میں سے وہ minus کر لیں گے سو ہم نیکسٹ یئر سیکنڈ جو ہم لکھیں گے سیکنڈ پریمیم ہماری کتنی جائے گی سیکنڈ پریمیم وہ ہوگی 50 thousand میں سے اگر ہم 25 سو minus کر دیں گے سو ٹوٹل ہمارے پاس 47 thousand 500 یہ ہمارا سیکنڈ یر کا پریمیم ہوگا اب اس 47 thousand 500 کا 5% آپ اور نیچے کر لیں سو وہ 3rd پریمیم ہوگا سو 3rd پریمیم جو ہوگی وہ کیا نکلے گی 3rd پریمیم وہ بھی مزید اس کی جو ہوگی 5% اس کی اوپر ڈسکاؤنٹ ہوگا یعنی 3rd پریمیم جو ہوگی وہ 5% آف 47 50 کا نکالیں گے یعنی اس کا 5% آپ مزید کیونکہ جب بھی نیکس یر کی جو پریمیم ادا کریں گے اس کے اوپر آپ نے 5% اپلائی کرتے جانا ہے سو نیکس یر کی پریمیم ہوگی وہ آتی جائے گی سو ہم 5% اگر ہم اس کا نکالتے ہیں سو دیکھیں 5% آف 47 50 یعنی 47 500 کا دو زیروں سے کینسر 475 ملٹیپلا بی 5 سو ہمارے پاس یہ جو ویلیو آئے گی وہ 2375 آجائے گی یعنی یہ 3rd یئر کی جو پریمیم ہوگی وہ اتنی ہم اس میں سے اور مزید مائنس کر لیں گے سو جو ہمارا 3rd پریمیم ہوگا ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 3rd پریمیم ہم 47 500 میں سے 23 75 کو مزید مائنس کر لیں گے یعنی 47 500 minus 23 75 سو جو 3rd پریمیم ہمارا جائے گا وہ 45 125 روپیز ہوگا سو سیکن پریمیم ہمارا جو ہے وہ 50 000 کا ہے سیکن پریمیم ہمارا جو ہوگا سیکن ڈ یر کا وہ 47 500 ہے اور جو تھرد پریمیم ہوگا وہ 45 125 روپیز کا ہوگا سو یہاں پر آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں ٹائمین کو زیادہ آنے کی وجہ سے ہم نیکس اسی ایکسرسائز کے جو کوششن ہے وہ لیکچر نمبر 48 کے اندر کمپوز کریں گے سو بیٹا لیکچر اگر پسند آیا ہے سو لائک ضرور کریں اور زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے شاہ ساتھ شیئر کریں اپنا بہت